سائفر کو امریکی سازش کہنے کا بانی پی ٹی آئی کا الزام سراسر جھوٹ ہے خود پاکستانی صفیر تصدیق کر چکے ہیں سائفر کا الزام جھوٹ ہے امریکہ پاکستان میں کسی خاص حکومت کی حمایت نہیں کرتا جنوبی ایشویہ کے لیے موون وزر خارجہ ڈانلڈلو کا بیان پاکستان میں انتخابات پر امریکی وانے نمائندگان کی کمیٹی میں سماد ڈانلڈلو نے اپنے بیان میں کہا پاکستان میں انتخابی عمل میں مداخلت کے الزامات کی تحقیقات ہونی چاہیے امریکہ پاکستان کی معاشری ترقی میں اہم کردار ادا کرتا ہے پاکستان میں معاشری ریفارمز کی ضرورت ہے پاکستان کی خودمختاری کا احترام کرتے ہیں متعدد سیاسی راہنما مقصوص امی دواروں کو ریجسٹرٹ کرنے میں ناکام رہے تشدد کی دھمکیوں کے باوجود ساٹھ ملین پاکستانیوں نے ووٹ ڈالا انتخابات کا انعقاد بڑی حد تک مناسب تھا نتائج میں کچھ بے ذابطگیوں کو نوٹ کیا گیا چیئرمن امریکی وانے نمائندگان کمیٹی مائکل میک کال نے کہا پاکستان کی اندرونی صورتحال کے باعث خطے کی صورتحال مزید قراب ہوئی سماد کے دوران شور شرابہ کرنے والوں کو باہر نکال دیا گیا انتخابات میں دھاندلی کی تحقیقات پر عدالتی کمیشن بنایا جائے بانی پیچائی نے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا حاضر سرویس ججوں پر مشتمل عدالتی کمیشن تشکیل دینے کی استعدا اڈیالا جیل میں صحافیوں سے غیر عسمی گفتگو میں بانی پیچائی نے کہا پانچ چھے ماہ جیل میں رہوں گا پھر حکومت ختم ہو جائے گی 23 مارت جلسے میں دھاندلی کا شکار بننے والی تمام جماعتوں کو دعوت دیں گے مولانا فضل الرحمان کو بھی شرکت کی دعوت دیں گے عاری فلوی سے کوئی ناراض کی نہیں انہوں نے معاملات حل کرانے کی پوری کوشش کی ہمارے اور فاج کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے بانی پیچائی احتجاج اور توڑ پھوڑ کے مزید دو مقدمات میں بری ڈسٹرک اینس سیشن کورس نے فیصلہ سنا دیا سرد پارسی جو دہشتگردی ہو رہی ہے اس کو اب ہم مزید اس کو برداشت نہیں کر سکتے پاکستان کی سردیں دہشتگردی کے خلاف ریڈ لائن ہیں اور ہم اپنے ہمزایا برادر ممارک کے ساتھ انتہائی امن کے محول میں رہنے چاہتے ہیں اور انتہائی اچھے طریقے سے رہنے چاہتے ہیں ٹریڈ، کاروبار، بامی، ریلیشنز ہیں ان کو بڑھانا چاہتے ہیں لیکن اگر بدقسمتی سے ہمزایا ملک کی زمین دہشتگردی کے لئے استعمال ہوگی تو یہ اب قابل برداشت نہیں اور یہ بات بڑی واضح رہنی چاہیے امن قواہش میں اگر سرہد پارسی دہشتگردی ناقابل برداشت سرہدیں دہشتگردی کے خلاف ریڈ لائن قرار وزرعاصم، شہباز شنیف کواسے اور دو ٹوک پیخام قابینا اجلا سے خطاب کرتے ہوئے کہا خطے میں امن کے لئے ہم سائے بمالک کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں ہمیں آئی ایم ایف کے نئے پروگرام کی ضرورت ہے کرسوں کے بغیر ہمارا گزارہ نہیں کوشش کریں گے کم سے کم کرس لیں چیپ جاسس سے درخواست ہیں تمام ہائی کورٹس کو ہدایت دیں کیسز پر میرٹ پر فیصلہ دیں یہ بھی کہا حکومت کی شہانہ آخراجات میں کمی انتہائی ضروری ہے کئی ایسے محکمے ہیں جن کی ضرورت نہیں اب بجلی اور گیس جوری بھی برداشت نہیں گوادر پورٹ آتورٹی کامپلیکس پر حملے کی کوشش ناکام فورسز کی بروقت اور مواثر کاروائی کل ادم بی اللے کے دہشرت کردوں کی کامپلیکس میں داخلے کی کوشش ناکام بنا دی جوابی کاروائی میں کل ادم بی اللے کے تمام آٹھ حملہ آور مارے گئے علاقہ فائرنگ اور دھماکوں سے گونچتا رہا صدر مملکت کی دہشرت کردوں کے حملے کی مضمت فورسز کی مواثر جوابی کاروائی کو سرہا آصف زرداری نے کہا کہ بہادر فورسز نے جرت اور حمد کا مظہرہ کیا دہشرت کرد ناصر سے سختی سے نمٹا جائے گا چیئرمن پی بلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا پوری قوم دہشرت کردی کے خلاف متحد ہے وزدلانہ کاروائیوں کا مقصد ترقی کو نقصان پہنچانا ہے اب عملی اقدامات کرنا ہوں گے کسی دہشت کرد تنظیم کو معافی نہیں ملے گی وزر داخلہ موسی نکوی کا واضح اعلان سی ٹی ڈی نیکٹا ہیڈ کوارٹر کا دورہ دہشت کردی کے خلاف جنگ میں نیکٹا کو فرنٹ فوٹ پر لڑانے کا فیصلہ نیکٹا کی جدید خطوط پر تنظیم نوک کی جائے گی موسی نکوی نے کہا دہشت گردوں اور ان کے سہولتکاروں کا خاتمہ کیا جائے گا دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف جامع حکمت عملی ترتیب دی جائے نیشنل ایکشن پلین پر مکمل عمل درامت کیا جائے کیا ایک ہیڈ کونسٹیبل کے بیان پر سابق مزیراعظم کو قددار مان لیں جسٹس عمال مندوخیل نے کہا کیا کسی کا سیاسی جماعت سے تعلق رکھنا جرم ہے حکومت مام باپ کی طرح ہوتی ہے سب کو بند کر دینے سے کیا حاصل ہوگا کیا ریلی پر شرکت کرنا جرم ہے طلبائی یونین اور سیاسی جماعتوں پر پابندیاں لگانے سے ہی آج یہ بربادی ہوئی قانون نافذ کرنے والے اداروں کی قربانی کی قطر کرتے ہیں مگر نسام کو چلنے دیں جسٹس حسن عصر اسفی نے پوچھا کام ملزمان کے خلاف جواہد ہیں کیا سیزی ٹیوی کیمرو سے شناخت ہوئی تفتیشی افسر نے بتایا کیمرے مظاہری نے توڑ دیئے تھے جسٹس مندوخیل نے کہا اس کا مطلب ہے کہ ملزمان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں صرف پولیس کے بیانات ہیں واقعہ راولپینڈی کا ہے اور گواہ لاہور کا خدا کا خوف کریں یہ کس طرف جا رکھے ہیں عدالت نے پانچوں ملزموں کی زمانت منظور کر لی ایک اشواریہ ایک ارب ڈالر کا کرس منصور پاکستان اور آئی ایم ایف میں سٹاف لیول معاہدہ تے آئی ایم ایف اگزیکیٹیو ووٹ کی منظوری سے آئندہ ماہ کسٹ ملے گی آخری کسٹ ملتے ہی تین ارب ڈالر کا سٹینڈ بائی ارینجمنٹ ختم ہو جائے گا کرس پروگرام کے لیے بھی بقاعدہ مذاکرات آئندہ ماہ شروع ہوں گی ایف بی آر نے خصوصی ریوینیو پلان تیار کر لیا آج جون میں نئے بجٹ کے ساتھ اہم ترین ٹیکس اقتامات کرنے کی تیاریاں بھی شروع نو لاکھ دکانداروں کو فکس ٹیکس میں لانے کی منصوبہ بندی کر لی گئی بے نظیر انکم سپورٹ کے اخراجات وفاق اور صوبے مل کر برداشت کریں گے دہشت کردی کے سدھے باپ کے لیے ہمارا عزب غیر متزلزل ہے وزیرعالہ پنجاب مریم نواز کی سی ٹی ڈی ہیڈ کوارٹر کے دورے کے دوران گفتگو کہا معاشی ترقی کے لیے پائیدار امن ناگزیر ہے پنجاب کی ترقی اور سیاحت کے فروغ کا مشن امن کے بغیر ممکن نہیں وزیرعالہ کی خواتین افسران سے ملاقات گروپ فوٹو بنوایا جم کا افتتاح کیا ڈے کیئر سینٹر میں بچوں کے ساتھ بیٹھ گئیں ادھر طلبہ کے لیے بیس ہزار بائیکس پروجیکٹ پر دستاقت کی تقریب وزیرعالہ پنجاب کی موجودگی میں ایم ایو سائن ہوا کہا طلبہ کو انیس ہزار پیٹرل اور ایک ہزار الیکٹرک بائیکس بلا سود ملیں گی مراد سعید آزم سواتی ظلوی بخاری اور سنم جاویل سینٹ الیکشن سے آؤٹ اسلامباد پنجاب اور کیپی کے امیدواروں کی اپنی پہرستیں جاری اسلامباد کی دو نشستوں پر چار امیدوار مدد مقابل جینرل نشست پر رانہ محمود الحسن اور فرسند حسین میں مقابلہ ٹیکنو کریٹ کی سیٹ پر ساکڈار اور راجہ انصر آمنے سامنے کیپی میں قادم کی دو نشستوں پر چھ امیدوار پیدان میں ٹیکنو کریٹ کی دو نشستوں کے لیے آٹھ امیدواروں میں مقابلہ ہوگا ساتھ جینرل سیٹوں پر اٹھارہ امیدواروں میں جوڑ پڑے گا پنجاب سے موسیٰ نکفی ولید اقبال دلال جوہری پرویز رشید حامد خان مصادق ملک اور عمر سرفراس ٹیمہ کے کاغذات منظور ٹیکنو کریٹ کی نشست پر وزیر خزانہ محمد وارنگزیب اور مصطفیٰ رمدے کے کاغذات درست یاسبین راشد کے کاغذات بھی منظور پنجاب سے ساتھ امیدواروں کے کاغذات مسترد سینٹ الیکشن میں حصہ لینا ہمارا آئینی اور جمہوری حق ہے ظلم اور زیادتی کا سلسلہ بند کیا جائے راہنما پی ٹی آئی بیرسٹر صحف کا امیدواروں کے کاغذات مسترد انہیں پر رتے عمل کہا یہ عمل انتہائی افسوسناک ہے بے بنیاد وجوہات پر ہمارے امیدواروں کے کاغذات مسترد کیے گئے آرمی چیف جنرل آسیم منیر کا سعودی رب کا سرکاری دورہ سعودی ولی احد محمد بن سلمان سے ملاقات آئی ایس پی آر کے مطابق علاقائی امن و سلامتی دو طرفہ دفاع اور سیکیورٹی تعاون پر تبادلہ خیال محمد بن سلمان نے کہا دونوں ممالک کے تاریخی برادرانہ اور مضبوط تعلقات ہیں دونوں ممالک ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے ہیں سعودی عرب مستقبل میں بھی ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہے گا مظاہر نکفیر ناکری سے برخاص وزارت کانون نے نوڈیفیکیشن جاری کر دیا نوڈیفیکیشن کے مطابق سوپریم جوڈیشل کانونسل نے مظاہر نکفیر کو جوڈیشل میس کنڈکٹ کا مرتقب قرار دیا مظاہر نکفیر کی بطور ججب مصطعفیر کھونے کا نوڈیفیکیشن بھی واپس سادر مملکت نے گزشتہ روز مظاہر نکفیر کو ناکری سے برخاص کرنے کی منظوری دی تھی حماد عزر پی ٹی آئی پنجاب کی صدارت سے مصطعفی تحریک انصاف کے پارٹی آہدے چھوڑ دیئے کہتے ہیں بہت سوچ بچار کے بعد آہدوں سے استفعہ کا فیصلہ کیا مطور پی ٹی آئی کارکن کام کرتا رہوں گا چودری پرویز الہی زمنی الیکشن لڑنے کو تیار گجرات کے حلقہ پی پی 32 سے کاغذات نامزدگی جمع ہو گئے میڈیا سے گفتگو میں سمیرہ الہی نے کہا کاغذات کی سکروچنی کے لیے کل کا وقت دیا گیا ہمیں انتخابی مہم کی ضرورت نہیں پڑے گی اس بار مخالفین کا کھل کر جواب دیا جائے گا شیبال وزرستان میں فورسز کا آپریشن دو دہشرت کرت علا آقائی اس پی آر کے مطابق مارے گئے دہشرت کرتوں سے اسلحہ اور گولہ بارود برامت کیا گیا دہشرت کرت کئی سنگین کاروائیوں میں ملوث تھے جو رشوت مانگے اس کا سر پھاڑیں انٹ مار کر میرا نام لیں وزیراعلا کے پی علی امین گنڈا پور نے رشوت سے نجات کا فارمولہ دے دیا کہا رشوت لینے اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں افسر یا اہلکار کسی بھی محکمے کا ہو اس کا سر پھاڑ دو مجھے کبھی شکایت نہ کرو فلاں رشوت مانگ رہا ہے عوام غیرت کھائے اور رشوت خوروں کو موقع پر سزا دے سپریم کورٹ پر نیجی ہاؤسنگ سوسائیٹی کی زمین کی منداخلی کے کیس کی سما چیف جسٹس کاسی فائزیسہ نے ریمارکس دیئے دی اے چی والے سیدھا سادھا دھندہ کر رکھے ہیں پیسہ کمانا ہے تو کمائیں شہیدوں کو بیچ پہ مت لائیں وکیل دی اے چی نے کہا دی اے چی شہدہ کے برسہ اور جگ پہ زخمیوں کو پلوٹ دیتا ہے جسٹس ارفات سادھت نے کہا کیا ڈی اے چی صرف شہدہ کے لیے کام کرتا ہے چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے یہ گیم ہم نے بہت باہر دیکھی ہے اس منصوبے میں تین مرکزی کردار ہیں پرویز مشرف پرویز الہی اور نیجی ہاؤسنگ سوسائیٹی وزیر اے اللہ کون ہوتا ہے زمینوں لارٹ کرنے والا ایسٹ انڈیا کمپنی نے احسان نہیں کیا جیسے وزیر اے اللہ کر رکھے ہیں سندھ کے کسانوں کے لیے بڑا اقتام صوبے بھر میں کسان کارڈ شروع کرنے کا فیصلہ وزیر اے اللہ سندھ کی زیرے صدارت سوائی کابینہ کا اجلاس مراد علیشہ نے کہا کسان کارڈ صرف ہاریوں کو جاری ہوگا یہ ان کسانوں کو بھی جاری ہوگا جس کی بارہ ایکر زمین ہے اگلے چھے ماہ میں کسان کارڈ پورے سندھ میں جاری کیا جائے گا کفائد شواری مہم کو فروغ وزیر اعظم اور وفاقی کابینہ کا تنخواہیں اور مراد نہ لینے کا فیصلہ شہباز شریف نے ماضی میں بھی کبھی تنخواہ نہیں لی تھی کابینہ اجلاس میں وزیر اعظم نے کہا آئی ایم ایف واحدے سے معیشت مستحکم ہوگی سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوگا ایف بی آر کی مکمل ڈریجرلائزیشن پر کام تیزی سے جاری ہے آئندہ ماہ سے اس کا آغاز ہو جائے گا وزیر خزانہ محمد اور اگزیب کی کابینہ کو آئی ایم ایف کے ساتھ سٹاف لیول معاہدے پر بریفنگ بتایا معاہدے سے ملکی معیشت میں بہتری آئے گی کابینہ اجلاس میں میر علی حملے کے شہدہ کے لیے دعا بھی کروائی گئی خصوصی سرمایہ کاری سہولت کانسل کی اپیکس کمیٹی کے اچلاس کل ہوگا وزیر آسم شہباز شریف اجلاس کی صدارت کریں گے آر بی چیف جینرل آسی منیر اور چاروں وسریالہ شریک ہوں گے سابق نگران وزیر آسم انوارالہ کاکڑ اور ان کی کابینہ بھی شرکت کرے گی نیشنل بینک کے ریٹارٹ ملازمین کو بڑا ریلیف سپریم کورٹ کا گیارہ ہزار ملازمین کو پنشن ادائیگی کا فیصلہ برقرار چھ سال بعد بینک انتظامیہ کی نظرسانی درخواست قارج صدر مملکت آصیف علی زرداری سے جاپان کے سفیر کی ملاقات آصیف علی زرداری نے کہا تجارت سرمایہ کاری اور عوامی روابط کے شعبے میں تعلقات بڑھانا ہوں گے دو طرفہ تاون کے داراکار کو مزید وسط دینے کی ضرورت ہے پاکستان ایک بہت بڑی مارکٹ ہے جاپان پاکستان کا قلیدی ترکیاتی پارٹنر رہا ہے قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیٹر اور اہم کمیتیوں کی تشکیل پر ازاد ارہکین کے باعث اپوزیشن لیٹر کی تقرری میں مشکلات حائل حکمران سنیت احت کامسل کو پارلیمانی جماعت ماننے سے انکاری سنیت احت کامسل جی یو آئی پختون خواہ میپ اور بین پی ممبران اپوزیشن میں ہیں اپوزیشن لیٹر کے انتخاب کے بعد قائمہ کمیتیوں کا فیصلہ ہوگا ریاست مخالف افراد گمراہی کا راستہ چھوڑ دیں اپنانے کو تیار ہیں وزیراعلا بلوچستان سرفراز بکٹی کی پیشکش کہا بلوچستان میں منظم دہشتگردی کی مہم چلائی جا رہی ہے بلوچستان کے حقوق پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے ڈی سی اسلام آباد اور دیگر کی توہین عدالت کیس میں سزا آرسی طور پر معاتل اسلام آباد ہائی کورٹ نے آئندہ سما تک سزائے معاتل کی عدالت نے جواب طلب کر لیا لاہور میں خواتین سے پرس شیننے والا کروکی رفتار مسلح ملزمان مارل تاؤن میں خاتون سے پرس شین کر فرار ہوئے تین دن پہلے دکاندار سے بھی واردار ٹال پنجاب میں رمضان کے دوران مارکرس رات بارہ بجے تک کھولنے کی اجازت لاہور ہائی کورٹ نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہفتے اور اتوار کے روز مارکرس رات ایک بجے تک کھولی رہیں گی حکمران غزہ کے مسلمانوں کو بسانے کے لیے ایک عملی اقدامات کریں امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا لاہور پہ افتار ٹینر سے خطاب کہا فلسینیوں کی نسل کشی جاری ہے دنیا بھر کے بے حس حکمران کچھ نہیں کر سکے ہم آزاد اور خودمختار قوم ہیں امیر بالا شٹیپو قتل کیس میں ملزم ملک سحیل کا جسمانی ریمان منظور عدالت نے ملزم ملک سحیل کو پانچ روز کے لیے پولس کے حوالے کر دیا تفتیشی افسر کے مطابق ملک سحیل نے احسن شاکو تیفی بٹ سے ملوایا تھا